بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں جہاں آ رہے ہیں خوش رہے ہیں آج ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈونٹ کی ریسپی جو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے تو اب میں دوسری طریقے سے بلکل سمپل بنانا سکھاؤں گی تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلے بنانا شروع کرتے ہیں ڈونٹ بنانے کے لیے میں نے یہ لے لیا دو کپ میدہ ایک ادد انڈا تین چمچ چینی تین چمچ مکھن اور ہلس پہ ضرورت لینا ہے اس میں دودھ اس میں جائے گا سب سے پہلے ایک چمچ ایچ جو ہمارے ڈونٹ کو پھلانے کے کام آئے گا ایک چھوٹکی ایک میں نمک ڈالوں گی اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپی کر سکتے ہیں اب چینی ڈالوں گی تین چمچ چینی آپ کے پاس اگر پسی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک ادد انڈا اور دودھ ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ڈو کی صورت میں اس کو گوند لینا ہے جو دیکھیں اس لئے کہ سارا مکس کر دیں گے اب اس پوائنٹ پر آ کر میں اس میں مکھن ڈالوں گی آپ مکھن کی جگہ گیو یا آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن سے زیادہ ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اس لئے میں مکھن استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ اوئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے گوندنا ہے یہ میرے بیٹا ہے بہت تانگ کر رہا تھا مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہا تھا اس کو لے دھم نے آٹا دیا وہاں تھا پھر بھی یہ تانگ کر لیا رہا تھا ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس کو ریش دی گیا یہ دیکھیں اب یہ پھول گیا ہے اب اس کے ہم ڈونٹ بنائیں گے سارا آٹا پہلے نیچے ڈسٹ کر دیا ہے میں نے میدہ اس کو اوپر اس طریقے سے رول کر دیں گے اور اس کے جتنے بھی ہمیں پیڑے چاہیے اس لی شیپ میں ہمیں اس کو کار دینا ہے دیکھیں اس طرح سے گول سے بنا کے نیچے میدہ ضرور ڈسٹ کرنا ہے سارے میں نے ریڈی کر دیئے ہیں اب یہ ایک پیڑے لوں گے اور نیچے میدہ ڈسٹ کروں گی اور اس کے اوپر ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو اسے گول شیپ دینی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ بیلن بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ کی جگہ یہ کوئی سے بھی کھوکی کٹر لے لیں اس سے آپ اس کے اس طریقے سے کٹ کر لیں بیج میں سے اور یہ میں نے لے لیا ایک کاغذ کوئی بھی کوپی کا پیچ آپ لے لیں اس کے اوپر آپ نے میدہ ڈسٹ کر کے تو پھر اوپر آپ نے یہ ڈالنے ورنہ یہ آپ کے ڈونٹ چپک جائیں گے یہ دیکھیں ان کے اوپر میں نے سب کے اوپر ڈسٹ کر کے تو اوپر ڈال دیا تھا اب اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ریچ دیں گے یہاں پر دس پندرہ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہو گئے ہیں تو اب میرا اوئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں اسی طریقے سے میں ڈال کر پھرائی کروں گی میڈیم آج پہ ان کو ہم نے گولڈن سا کلر آنے تک پکانا ہے آپ اسے دو دو بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تین ڈال دی ہیں میری کڑائی بھی چھوٹی ہے ان کی سائٹ دو منٹ بعد آپ نے چینج کر دینی ہے ایسے ہی ہم ان کو ہلٹ پہ ہلٹ کرتے رہیں گے اور جب تک ڈال کلر آئے گا ہم ان کو یہ نکال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ریڈی ہو گئے ہیں اسی طریقے سے سارے میں بنا دوں گی اب آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے ریڈی ہو گئے ہیں ان کی بریڈ بھی بہت سوفٹ ہے اور بہت ہی اچھے بنیں اگر آپ کے پاس بریگ چینی ہے تو آپ اس سے بھی اس کی اوپر سے ذرا سی گرنشنگ کر لیں اوپر لگا دیں میں ادھر میرے پاس ناریل ہے پسا ہوا ناریل ہے یہ میں یہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے لگا لگا کہ میں رکھتی جاؤں گی چوکلیٹ ہے آپ بہت چوکلیٹ لگا سکتے ہیں چینی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دل کرے آپ لگا دیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے لگا دوں گی سارے کے اوپر یہ ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے تیار ہو گئے ہیں بلکل سمپل سے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور بچوں کو بہت پسند آئے گا میں اب اسے توڑ کے بتاتی ہوں کہ اس کی بریڈ کیسی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بریڈ پکی ہوئی ہے بہت ہی سوفٹ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئیے گا اسی کے ساتھ ہی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی